بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واسع الفضل والعطا تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑے ہی عطا کرنے والی ذات ہے جو ہماری دعاوں کو قبول کرنے والی ذات ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور وہ بڑے ہی پیمانے پر وسیع پیمانے پر جود و سخا کرنے والی جات ہے اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کی تمام اصحاب کرام پر اے اللہ کے بندوں میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ جو بھی اللہ تعالی سے ڈرنے لگتا ہے وہ شخص اللہ تعالی کی حفاظت میں ہو جاتا ہے اور جس نے بھی اللہ تعالی پر بھروسہ کیا اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اسی سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے اسے دے کر رہتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اَعِلَاهُمَّ عَلَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے ارے اللہ تعالی تو ان مشرکوں سے بڑا ہی برطر اور بلند ہے یعنی اللہ کی سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے اور جس کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت روای کی جائے اے اللہ کے بندوں مصیبت میں مبتلا ہونا سر طور پر یا کھلے طور پر یہ یہ سنتِ ربانی ہے یہ دنیا جب سے بسی ہے تب سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک لوگوں کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کبھی مصیبتوں اور آفتوں کے شکار ہوں گے اور کبھی خوشحالی کے یا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سنت اس لئے رچا رکھی ہے تاکہ لوگ لوگوں کو دیکھے اپنے بندوں کو دیکھے کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں بارش روک کر اور بارش کو مؤخر کر کے ہمیں آزمانے میں رکھ دیا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے ہمارے کونے کی پانی ہمارے پائپوں کی پانی کم ہو گئے نیچے چلے گئے یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اس میں کوئی شک و صبح نہیں اور جان لیں کہ بے شک اللہ رب العالمین اس حکمت کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ہم اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے کہ جو ہماری آفتیں یا بارش رکھنے کی یا چاہے کسی بھی چیز کی ہے اس کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے وہی پر کچھ شرعی اسباب بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب عزیز کے اندر ذکر فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بیان فرمایا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس بات کی شروعات کرنے چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا اور اپنے آپ سے بھی کہ اے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے اور کہیے اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَغْفَارَ فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارَ کہ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے مصطلہ دھار بارش نازل فرما اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت ہمارا مقدر ہی یہ ہے کہ ہم گناہیں کریں ہم غافل رہیں ہم سے تقصیر اور خطائیں ہو ہر آدم کے اولاد گناہوں کا پتلا ہے اور گناہیں اس کے اندر لکھی ہی ہیں ہمارے نفس کمزور ہوتے ہیں کبھی ہمارا نفس غفلت کا شکار ہوتا ہے اور ایک زمانے تک شکار رہتا ہے لیکن کون ہے منزل لذی ما سا اقت ومن لہو الحسن فقط اس دنیا میں کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور کون ہے جس کے لئے صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی لو لم تذنبو لذہب اللہ بکم ولجا اَبِقَوْ مِنْ يُذِنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہیں نہ کرو تو تمہیں اللہ اس صفحہ حسنی سے مٹا ڈالے اور ایسی قوم کو لے کر کیا ہے جو گناہیں بھی کریں لیکن گناہ کے بعد فوراً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ اسے مقوم کو معاف کر دے مطلب یہ ہے کہ اس معاصیت یا گناہ کوئی اتنا حلکہ نہ جانا جائے کہ ارے گناہیں کرو اور پھر معافی ہو جائے گی ہرگز نہیں سلامتی یعنی گناہوں سے سلامتی اس کا مقابلہ اور اس کا جوڑ توڑ کوئی نہیں ہے ہمیشہ گناہوں سے بچئے لیکن اگر گناہ ہو ہی جائے فَإِذَا عَسَيْتَ اللَّهَ فَبَادِرْ بِالتَّوْبَةِ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر ڈالیں تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہ کو عظیم سمجھیں اور جو آپ کے آزار و آزار و جوارح نے فساد بچائے ہیں گناہ کیے ہیں اس سے فوراً اصلاح کریں اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ناومید نہ ہوئیں یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا طلب ہے آپ سے مانگے کہ اللہ کے بندے اگر تُس سے گناہ ہو تو معافی طلب کرو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کہ جن لوگوں نے یا جو لوگ بھی کوئی گناہ کوئی فحشکاری کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے نفس پر کسی طرح کا ظلم کرتے ہیں اور جیسے ہی انہیں اللہ یاد آتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ ڈالتے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہیں معاف کرے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو گناہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں اس حال میں کوئی جان نہیں ہوتے ہیں وہ فوراً اب اس گناہ سے دور بھاگتے ہیں ندامت کے شکار ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ کے بندوں ہمیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ پانی ہی زندگی ہے اور یہی ہمارے جاننے کے لئے کافی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے پر ایک بڑا عطیہ اور نعمت ہے اور ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے پانی ہی سے ہر شخص کو ہر چھے کو زندگی بخشی ہے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو اسی پانی کے ذریعہ ان سوکھے اور بنجر زمینوں کو زندگی بخشتا ہے اس کے مرنے کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد یقیناً اس قوم کے لئے اس کے اندر نشانی ہے جو سننے والی قوم ہیں اے اللہ کے بندوں اللہ کی نعمت کا جو پانی کی شکل میں ہے ہم اس کا قدر کریں اور اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں اور اسراف کرنے سے بچیں چاہے ہم جاری نہر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہوں اور غور کریں اللہ کے اس قول میں کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ پانی تمہارے نیچے چلے جائے بہت گہرائی میں چلا جائے کون ہے کون ہے جو تمہارے لئے پانی کو دوبارہ اوپر لاتا ہے یا لائے اے مسلمان بھائیو اللہ نے ہمارے اوپر یہ قطرات بارش کے نازل کرنے سے مؤخر کر دیا اس کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جان لیں کہ ہم ایک پل کے لئے بھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں رہ سکتے ہمیں ایک پل بھی اللہ تعالیٰ سے افو درگزر کی تلاش کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہمارے لئے اس طرح کے معاملات میں اور مصیبت میں اپنے نفس کا جائزہ لینے کا موقع ہے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندے پر خوب رزق کو کھول دے تو یہ لوگ کیا کریں گے زمین کے اندر فساد برپا کریں گے خوب کھائیں گے پییں گے لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے اور طرح طرح کی فسادیں پھلائیں گے لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اندازے کے مطابق سب کو عطا کرتا ہے جسے جو چاہتا دیتا ہے بے شک اللہ تعالی اپنے بندے کے بارے میں خوب خبردار ہے اور بہت ہی بصیرت والی ذات ہے جان لو اے اللہ کے بندو بے شک بارش کا نازل کرنا یہ رب العالمین کے راضی ہونے کی علامت میں سے ہے اپنے بندے پر اور یہ علامت ہے کہ بندہ دینِ حقیم اور حنیف پر مستقیم اور قائم ہے اے اللہ کے بندو اللہ نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا عَنْغَدَقَا اور سن لو کہ اگر یہ ہمارے بندے صحیح راہ پر باقی رہیں قائم رہیں چلتے رہیں تو ہم اسے خوب بارش سے سہراب کریں گے اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِلْا ذِكِرِ رَبِّهِ اَسْلُقْ وَضَابًا سَعْدَا اور یہ خوب بارش دے کر کے بھی ہم اسے آزمائیں گے کہ کون سال کون لوگ صحیح راہ پر باقی رہتے ہیں اور جس نے بھی عراز کیا یعنی اللہ کی نعمت پا لیے اور پھر کہا چلو یہ تو ہمارے نصیب میں تھا ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم انہیں عذاب دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کریں گے آج دیکھئے یہاں پر لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں ہمارے ملک میں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ فصلیں زائے ہو گئیں اور اتنی بارش اور اتنے پانی اوپر ہیں لوگ موٹر لگا لگا کر اپنے گھروں میں خوب زیادہ بغیر پانی کو بالٹین میں بھرے ایسے ہی ڈائریکٹ نہاتے دھوتے ہیں خوب پانی کا زیاہ کرتے ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہے اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صحیح راہ پر باقی رہیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ دونوں حالت میں آپ کو نعمت کا مزہ اچھی طریقے سے آتا فرمائے گا اے میرے بھائیو خوشخبری ہے ان کے لیے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں چاہے جس حال میں بھی وہ زندگی گزار رہے ہو اور ہر طرح کے ظلم و عدوان سے بچتے ہیں اللہ نے فرمایا لِيَزْدَادُوا عِسْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ارے یہ لوگ گناہیں کر رہے ہیں کرنے تو سن لو ان کے لیے دردنا کا عذاب آ کر کے رہے گا اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جس طرح سے حق ہے ڈرو اور جان لو کہ بارش کا ملکوں میں رک جانا یقیناً یہ ہمارے گناہوں کے اسباب کی وجہ سے ہے اور کوئی بھی رزق نہیں رکتی ہے مگر اسی وجہ سے کہ لوگ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں برکتیں اس لیے مٹ جاتی ہیں کہ لوگ گناہوں میں فسادوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پر ظالم نہیں ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ خشکی اور سمندر ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے کیوں جو کرتوت ان کی ہاتھوں نے لوگوں نے کیے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چکھائے جو کچھ ان لوگوں نے عمل کیے ہیں مزہ چکھائے اور ہو سکتا ہے اس عذاب کی وجہ سے وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت راوی ہیں فرماتے ہیں کہ فساد کا جڑ فساد اگر آپ کسی چیز کو مانتے ہیں تو وہ قہد صالح ہے سوخہ پن ہے اناج سے دوری ہو جانا ہے نبات کا کم ہو جانا ہے برکت کا مٹ جانا ہے تو کیا آپ ان تمام چیزوں کو اپنے لئے نشانی نہیں مانیں گے کیا آپ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے اے مومنوں دینِ اسلام کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے رب کی مخالفت سے بچو اور وہ اللہ جو بہت ہی غیرت مند ہے تیرا رب اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن کبھی چھوٹ نہیں دیتا اللہ رب العالمین کبھی چھوٹتا نہیں اللہ ہمیں حرمہارِ عامال کو دیکھ رہا ہے اس لئے کسی بھی منکرات کو کھلا کرنے سے بچئے اور نماز قائم کریں زکاة اپنے مال کا عدا کیجئے اور اپنے آزار و جوارہ کو گناہوں میں گناہوں سے بچائیے اور ہر طرح کے فساد سے رکیے اور یاد کیجئے کہ ہر فتنہ ہر فساد دور ہوگا کب جب آپ بھلائی کا حکم دینا شروع کر دیں گے اور برائی سے روکنا شروع کر دیں گے عمر بالمعروف اور نئی علی المنکر یہ ضروری ہے تمام نیکیاں اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے دلیل اللہ تعالیٰ نے دلیل فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً کہ ڈھرو اس فتنے سے جو صرف ان ظالموں پر نہیں ہے پہنچ کر رہے گا جو خاص طرح کے لوگ جو ظلم کرتے ہیں صرف انہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ تمہیں بھی پہنچے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ جان لو کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے اور صحبان رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَمْبِ يُسِيبُهُ کہ انسان آدمی اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کا شکار ہوتا ہے گناہ کے کرنے کی وجہ سے بندہ کا رزق جلا دیا جاتا ہے محروم کر دیا جاتا ہے ابن باز نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ وَيَسْتَرِيخَ مِنْهُ الْعَبَادُ وَالْبِلَادُ وَالْشَجَرُ وَالْدْدَوَابُ کہ جو فاضر بندہ ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو چوپائے بھی اور درخت بھی اسے آرام پالتے ہیں اور انسان تو آرام پاتے ہی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے گناہوں کے آثار کی وجہ سے ہیں اور ہمارے لئے حق طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتَئِدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کردود ہے لیکن جان لو اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزیں درگزر بھی کر دیتا ہے اگر ہر چیز کی پکڑ کرے تو بندے کو تو اللہ یوں کا یوں حلا کر دے اللہ کے بندوں زکاة کا روکنا اور یہ زکاة کا روکنا یہ بارش کے روکنے کے اسباب میں سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مہاجروں کی جماعت پانچ چیزیں جس سے تم مبتلا ہو سکتے ہو اور تم پر نازل ہو سکتی ہے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم پر وہ نازل ہو ان پانچ چیزوں میں سے جو ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل لیجے غور سے وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكَا مِقِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا اُخِذُ بِالسِّلِينَ کہ جس قوم نے بھی نابطول میں کمی کی مگر اللہ تعبارہ و تعالیٰ نے اس قوم کو قہدسالی سے مبتلا کر دیا قہدسالی میں مبتلا کر دیا مہگائی پڑھا دی اور جابر و ظالم بادساہ اس پر مسلط کر دیا اور زکاة روکنے والوں کا بھی یہی حال ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی نیکی کی توفیق دا فرما